سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میرا واسطہ اور رابطہ اس رفض ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارہ نہ ہو آمین یا اللہ میری سن لے مجھے چن لے سیدھے ہو جائیے اس سے پہلے کی یہ لکیز سیدھی ہو جائے اے اللہ مجھے بری عادتوں بری کاموں بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا آمین نے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے مر کے اپنی ہی اداوں پہ عمر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کے راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں زیب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو سفر ہو جاؤں عارضو اب تو مزفر جو کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینہ میں بسر ہو جاؤں آمین اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لئے دھک اور پریشانی کی وجہ بنے آمین سمہ آمین درد اللہ سے باٹھ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بہا دیتا ہے موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے آمین جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کیلئے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی ناملے اے اللہ پاک جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے آمین تمہاری تنہائی تمہیں جس طرح مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے ہر خطا پر شرم سار ہوں میں بس معافی کا طلبگار ہوں میں سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کی رسک میں مسیحت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سوار دے آمین استاد اور باپ کے محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیشہ اچھے اخلاص سے عباد ہوتے ہیں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے حالت کوئی بھی ہو شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکسی رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ